امران خان ساتھ ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے دیکھیں حالات بہت فکرنات ہے اور یہ بڑی سیریس ماملہ ہے اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے ہیں ابھی میں دارے کا اپنے ہلکے سی آرہی ہوں بڑا سخت لابا پک رہے ہیں میں آپ کو بتا رہے ہیں عوام میں بہت غصہ ہے عوام میں بہت سوچے کیوں امران خان کے ساتھ ہوں اور سمجھے بڑے امتیں مسلمہ کی لیڈر کے ساتھ اثر کر رہے ہیں اس کو ہم بڑا سیریس دیکھتے ہیں اور ہم ہر فوراں پہ یہ آباز اتھائیں گے میں حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتی ہے یہ جو آپ کوچھے آپ کنڈے استعمال کر رہے ہیں عمران خان کو آپ اس کے عوام سے دور رکھنے کی کوشش کریں یا آپ دور رہے یہ کرنی پائیں گے اس طرح یہ معاملات اور بگرتے جائے گا اور یہ علاوہ مزید پکتا جائے گا حالات اس سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے وہاں کو لفظی گونا باری بھی آپ کے درمیان رہتی ہے یہ باقی طرح مریم نواز کے یہ جو عمران خان کے لیے خطرہ ہے لیکن میں پھر بابت آؤں یہ پوری حکومت ہی اس وقت عوام کے لیے خطرہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ کسی کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے جو سچ کے آواز اٹھاتا ہے کہتے ہیں جی سیکیورٹی تھیٹ آپ پیدا کر رہے ہیں جو حق کی آواز ہوتا ہے جو ظلم کے خلاف بولتا ہے جی فائی آر کی خلاف بولتا ہے جی چادر اچائب کی باری کو پعمال کرتا ہے اس کے خلاف بولتے کو کہتا ہے آپ کو سیکیورٹی کریٹ ہے کیا مدید سیکیورٹی کریٹ ہے سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی کو انشور کریں تو یہ عمران خان کو اس طرح ایسولیٹ کرنے کی جانگوچ کی پشش کریں یہ پروپر ایک سازش ہے یہ پلین کیا جا رہے ہیں اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگ جاتی عمران کا رکھ کر سکتے ہیں نہیں اگر کیوں ہوگا اگر کرنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مانا سالہ اس کو اپنے زمان میں رکھیں پچیس کھوڑا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہم ایسا نہیں ہونے دیکھیں اور ہم کلے سی وان کر رہے ہیں کس پرہ نہیں چلنے والا